آج کچھ ویڈو میں بات کرتے ہیں کہ بیگرانڈ ویریفیکیشن جو کمپنیز کرتی ہیں ان سے بات کیسے کرے ان سے ڈیل کیسے کرے اور وہاں تک پہنچے کیسے تو آج اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو دوستو جب بیگرانڈ ویریفیکیشن ہوتا ہے جب بھی آپ کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہو یا آفر لیٹر آپ کا ریلیز ہوتا ہے جب بھی آپ کا بیگرانڈ ویریفیکیشن انیشیئٹ ہوتا ہے تو اگر آپ نے کچھ پرابلم اس میں کر دیا فرگامپل آپ نے آپ نے آدھار نمبر ڈال دیا پین نمبر ڈال دیا ہے مارکسی ڈاکومنٹس کس بھی اگر اس میں مشٹیکلی ڈال دیا ہے آپ نے تو آپ اس چیز کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرا بیگرانڈ ویریفیکیشن کینسل نہ ہو جاتے ہیں جب بھی آپ بیگرانڈ ویریفیکیشن کے لیے اپنی ڈاکومنٹ سممیٹ کرتے ہو بیگرانڈ ویریفیکیشن انیشیئٹ ہوتا تو اس میں بیسکلی ہوتا کیا ہے پہلے نمبر بیگرانڈ ویریفیکیشن آپ کا انیشیئٹ کرنے سے پہلے جس کمپنی نے مالکو ای بی سی کمپنی ہے اور کسی ایکس وائی جیٹ کمپنی کو اس نے بیگرانڈ ویریفیکیشن کے لیے دیا ہے تو آپ جو ڈاکومنٹس اپلوڈ کرو گے وہ ایکس وائی جیٹ کمپنی کے پورٹل پر اپ ڈیٹ کرو گے تو بیسکلی وہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ بیگرانڈ ویریفیکیشن انیشیئٹ کرنے سے پہلے وہ آپ کے سارے ڈاکومنٹس وغیرہ چیک کر لیتے ہیں مطلب کمپنی کے اندر ہی چیک کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ڈاکومنٹس وہاں پہ دیئے ہوئے ہیں اور اس ٹائم اگر اس ڈاکومنٹس میں کچھ بھی اگر ان کو مشٹیک لگتی ہے تو اسی ٹائم پہ وہ اس چیز کو سوٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں سوٹ آؤٹ ہوتا کیسے آپ کو وہ کال کرتے ہیں آپ کو ایمیل ڈروپ کرتے ہیں اور آپ کو اس ایمیل کا within 7 days reply دینا ہو جائے اور اگر آپ کال اسپانڈ نہیں کرتے ہو تو میکس آپ کو 527 کال کریں گے اس کے بعد آپ کا بی جی بھی آگے سٹاپ کر دیں گے اب آپ مان لوگ کہ آپ نے کال سے بھی نہیں اٹھا پیا ایمیل سے بھی نہیں کر پایا اور آپ کو بعد میں پتا یہ چلتا ہے کہ آپ کا بیگرانڈ ویریفیکیشن میں کچھ پراؤگلم ہو رہی ہے تو آپ کیا کرو گے جو آپ کی ABC کمپنی ہے اس کو آپ ڈائریکٹلی ریچ آؤٹ کرو گے یعنی کہ وہاں کے HR منیجمنٹ کو آپ ڈائریکٹلی ریچ آؤٹ کرو گے اور ریچ آؤٹ کرنے کے بعد آپ ان کو اپنی پراؤگلم بتاؤگے تب وہ ایک میل ڈروپ کریں گے آپ کی XYZ کمپنی کے لیے بندہ ہے اور اگر وہ کہیں ایمیٹ ہے کسی ہسپٹل میں اور اس کے چار دن پر اس کو آفر لیٹر آیا آپ بیگرانڈ وریفکیسن کے لیے ڈوکومنس اپلوڈ کرنے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ بندہ کسی ہسپٹل میں ایڈمنٹ تو اس کا بیگرانڈ وریفکیسن نہیں ہوگا وہ کچھ دن کے لیے ہولڈ کر دیا جائے گا یا آپ کہہ لیجئے وہ کچھ دنوں کے لیے پوشپون کر دیا جاتا ہے تو میرے دوست کانٹیکٹ آنے کا سیدھا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ ان کو میل کے ثرور ریچ آؤٹ کر سکتے ہو یا آپ کال بے بھی ریچ آؤٹ کر سکتے ہو اگر ان کا آپ کے پاس کال آتا ہے تو بس یار دوست آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس سے ریلیٹیڈ اگر کوئی بھی آپ کو کوئیری ہو تو مجھے واتش اپ نمبر پر پنک کر سکتے ہو میں وہاں پر ضرور آپ کی ہلک کروں گا میرا نام ہے شبا میں ملتا ہوں پر اپنے نیکس ویڈیو میں ملتا ہوں پر اپنے ناید ویڈیو میں دیکھو کچھ دیویے تو لائک شکریب شکریب تکیو سو مچ فر کمی کنیر جائے ہند جائے بھارت